سلام علیکم فرنڈز آج ہم آپ سے بات کریں گے کہ کرونا وائرس اس کی حقیقت اس کے ابھی کے خد و خال اور فیوچر میں اس کے امپیکٹ اور پاکستان پر اس کا خاص طور پر امپیکٹ کرونا وائرس کی ابتداء ابتدائی کوئس کیسز تو انشلی طور پر ابھی کہنا ہم قبل از وقت ہوگا کہ اس کیسے آئے تھے لیکن اس کے بارے میں جو چائنا کچھ کچھ بات کا اظہار کر رہا ہے اس کی حقیقت اس میں اس چیز سے آغاز کیا گیا کہ امریکن فوج کے پلیئرز اکتوبر 2019 میں چینہ کے شہر وہان میں اولمپک کھیلوں کے سلسلے میں آئے تھے اور اس کے بعد سے ہی چینہ میں کرونا وائرس کرو نائنٹین کا ارتکا شروع ہو گیا جس کو اس وقت تو شاید کوئی بھی شنافت نہیں کر سکتا تھا لیکن اس کی شنافت دسمبر میں اس کو کرونا کے نام سے ڈنٹیفائی کر لیا تھا اس کے لئے چائنا نے کچھ ویڈیوز بھی شیئر کی ہیں جس میں انہوں نے اس بات کا شک اظہار کیا کہ امریکنز کھلاری جو ہیں وہ کرونا کو لے کے آئے تھے یہ اگر اس میں کچھ حقیقت ہے کچھ سچائی ہے اور یہ سچ ہے تو اس کی ابتداء ہے جس سرفتار سے چائنا پروگرس کر رہا تھا ترقی کر رہا تھا اور دوسرے ملکوں کو ہیلپ اوٹ کر رہا تھا اس سے تو یہی لگتا تھا کہ ٹونٹیف ٹونٹیفائی میں چائنا سپر پاور ہوگا دنیا کی نمبر پان محشت وہ کیوں کہ اس کی پروگرس اتنی تیزی سے جاری تھی کہ دنیا کی تمام کمپنیز چائنا کے ساتھ انٹر لنک ہو گئی تھی امریکہ یہ کبھی نہیں چاہتا کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ نمبر ون محشت سے نمبر ٹو پہ آئے اس لیے اس نے شاید اس چیز کا آغاز کیا جس کو سکسٹ جنریشن وار کہہ دیئے ہیں کیونکہ اس کے پاس ٹکنالوجی ہے بہت ایڈوانس لیبل کی جس میں اس نے کرونا کو پروڈیوس کیا اس کو سپریڈ کیا سپریڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جنوروں اس کی ایک ایسی شکل دی گئی کہ وہ جنوروں سے انسان میں منتقل ہوا جنوروں کی منٹی سے گوشت کی مارکٹ سے ڈیٹ یہ تو امریکہ کی طرف سے ابتدا تھی جس کا مطابق اس نے چائنہ کی مجھد کو ایک دفعہ تحولا کے رکھ دیا لیکن اب اس کے اثرات یورپ کی مارکٹ پر بھی جا رہے ہیں دنیا کی مارکٹ ایک کرونا کے نام سے ہی کریش ہونا شروع ہو گئی ہیں دنیا میں تقریباً سات سو سات عرب سے زیادہ آبادی ہے اور کرونا سے کرونا کے انفیکشن سے متاثر ہونے والے لوگوں کی اتداد ابھی دو لاکھ تک نہیں مہنچی لیکن مشید تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے لوگ آپ نے بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں پرطانیہ امریکہ میں لوگ ہاتھ ہاپائی کر رہے ہیں اشراعہ خورت و نوش کی وجہ کے لیے لگ رہا ہے کہ یہ ایک رورس یورپ کی مارکٹ کو کریش کرنے کے بعد امریکہ کی مارکٹ کو بھی کریش کر رہا ہے اور اس کا بسی کے لیے اثر یہ ہوگا کہ ابدائی خبروں کے مطابق امریکہ کی اگر یہی مارکٹ میں یہی کنڈیشن رہی تو یہ اگست 2020 تک یہ جائے گی جو امریکن پرداشت نہیں کر سکیں گے اور چائنہ کی تو تقریبا 80% انڈسٹری دوبارہ فال ہو چکی ہے لیکن امریکہ کی انڈسٹری کو سنبھلنے کے لیے کافی ٹائم ریکوائیڈ ہوگا امریکہ نے شاید جلد بازی میں یہ قدم اٹھایا ہے یا سوچ سمجھ کے اٹھایا ہے لیکن اس کو اس کے اثرات کا اندازہ نہیں تھا اٹھایا ہے اس نے اس نے سکھ جن وار اگر اگر اس بات میں حقیقت ہے موسیقی موسیقی